ہیلو ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر ویدامنا امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فلپ سیڈنی کا لٹری کریٹیسزم پر لکھا گیا بہت ہی فیمس ورک این اپالوجی فر پویٹری سر فلپ سیڈنی ایلیزابیتھن ایج میں 1554 میں پیدا ہوئے اور 1586 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کوئین ایلیزابیتھ کے کوٹ میں خدمات بھی سر انجام دیں سیڈنی نے اپنی لائف میں سولیجر، کورٹیر، کریٹیک اور پویٹ کی حصیت سے کام کیا اور ان کی ایمپورٹنٹ ورکس دی آرکیڈیا، ایسٹروفل اور سٹیلا اور اپالوجی فر پویٹری سمجھے جاتے ہیں اپالوجی فر پویٹری سیڈنی کا فیمس ورک مانا جاتا ہے جس میں انہوں نے پویٹری کو ڈیفنڈ کیا اور پویٹری پر لگے گئے چارجز کا جواب دیا سوویز اب بات کرتے ہیں ان اپالوجی فر پویٹری جو 1580 میں لکھی گئی اور 1595 میں اسے سیڈنی کی ڈیتھ کے بعد پبلش کروایا گیا اس کا یونرہ ہے لٹری کریٹیسیزم اور اسے ایسے کی شکل میں لکھا گیا اور ان اپالوجی فر پویٹری دو ایڈیشنز میں پبلش ہوئی فرس ٹائم ان اپالوجی فر پویٹری اور دوسری بار اڈیفنس آف پویزی یعنی جس میں پویٹری کو ڈیفنڈ کیا گیا ہو ویرز ان اپالوجی فر پویٹری سیڈنی نے سٹیفن گوسنز کے پویٹری پر لگائے گئے چارجز کو جواب دینے کے لیے لکھا سٹیفن گوسن نے اپنی کتاب سکول آف ابیوز میں پویٹری پر کچھ چارجز لگائے کہ پویٹری ٹائم برباد کرتی ہے اور پویٹ جھوٹے ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سیڈنی نے کس طرح پویٹری پر لگے ہوئے چارجز کا جواب دیا پویٹری کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے سیڈنی کہتے ہیں کہ پویٹری باقی سارے آرٹس کا منارک ہے ایلیزابیتھن انگلنڈ میں شیکسپیر اور کرسٹوفر مارلو سے پہلے پویٹری کو برا نام دے دیا گیا تھا اور سیڈنی کے کنٹمپریریز نے بھی پویٹری کی توہین کی اور اسے برا بلا کہا لیکن سیڈنی کہتے ہیں کہ یہ لوگ پویٹری کی اصل نیچر کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں موڈرن پویٹری نے گمراہ کر دیا ہے جو اکثر بری ہے لیکن اگر یہ لوگ گلاسیکل پویٹری کو دیکھیں تو انہیں پتا چلے کہ پویٹری ورچو سکھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوئی ہے اور پویٹ ایک سیمی ڈیوائن فیگر ہے جو قدرت کے پرفیکٹ ورین کو ایمیجن کرنے کے قابل ہے کیونکہ باقی تمام آرٹس کا سبجکٹ نیچر ہے جو گاڈ نے کریئٹ کی ہے صرف پویٹ ہی ایسا ہے جو کسی بھی شئے سے بندہ نہیں رہتا بلکہ ایک نئی دنیا کریئٹ کرتا ہے جو اس سے بہتر ہے جس میں ہم رہتے ہیں پویٹ فکشنل کریکٹر اور ایونٹس کو کریئٹ کرنے میں فری ہوتا ہے اس کتاب کے شروع کے حصے میں ہی سیڈنی ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ ہورس رائڈنگ سیکھ رہا تھا یعنی گڑ سواری تو اس کے انسٹرکٹر جیوانی پیٹرو پوگلیانو نے انہیں نا صرف گوڑے پر سواری کا فن سیکھایا کہ اسے کیسے سیکھنا ہے اور کیسے کرنا چاہیے بلکہ بہت ہی فلوسوفیکل انداز میں یہ بھی سمجھایا کہ اسے کیوں سیکھنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اور پوگلیانو نے آرگیو کیا کہ گڑ سواری جیسا فن اور دنیا میں کوئی نہیں ہے اور گوڑے کی تعریف بھی اس انداز میں کی کہ سیڈنی کہتے ہیں اگر میں لوجیشن یا انسان نہ ہوتا تو میں چاہتا کہ میں گوڑا ہوتا اور سیڈنی نے اس سارے واقعے کو یہ کہتے ہوئے کنکلیوڈ کیا کہ سیلف لاب سب سے بہتر ہے اور جس طرح پوگلیانو نے اپنے فن ہورس رائڈنگ کو ڈیفینڈ کیا ہے میں پوئٹ ہوں اور میرا بھی پوئٹری کو اسی طرح ڈیفینڈ کرنے کا فرض بنتا ہے تاکہ یہ اپنی ریپوٹیشن گین کرسکے پھر سیڈنی پوئٹری کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوئٹری تمام آرٹس فلوسوفی اور ہسٹری سے بھی پہلے آتی ہے بہت سے مشہور کلاسیکل فلوسفرز اور ہسٹورینز نے پوئٹری میں لکھا جیسا کہ پلیٹو اس کا انداز بھی پوئٹیک ہی تھا سیڈنی کلیم کرتا ہے کہ پوئٹری کا سہارا لیے بغیر کوئی بھی فلوسفر یا ہسٹورین کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتا اور کہتا ہے کہ پوئٹس کی ورد کا اندازہ پرانے وقتوں میں گریک اور لیٹن لینگویج میں دیئے گئے ناموں سے لگایا جا سکتا ہے لیٹن اور گریک میں پوئٹس کو ویٹس اور پوئٹس کہا جاتا تھا ویٹس کا مطلب ہے فیوچر دیکھنے والا یا پروفٹ یعنی ایسا پرسن جو مستقبل کا علم رکھتا ہو اور پوئٹس کا مطلب ہے کریٹر اور میکر یعنی پوئٹ بھی گارڈ کی طرح ایمیجینیشن کا استعمال کر کے ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی ایمیجینیشن کو استعمال کر کے ایک پرفیکٹ دنیا کریٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے ورچو بھی سکھائی جا سکتی ہے سیڈنی ایکبر پھر کلیم کرتا ہے کہ پوئٹری ورچو کی زیادہ افیکٹیو ٹیچر ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو ہدایت دینے کا بہترین طریقہ ہے پوئٹری فیلوسفرز کی ورڈش ڈسکرپشن کو کریکٹرز اور سٹوریز میں بیان کر سکتی ہے جو پڑھنے سے زیادہ خوشگوار اور سمجھنے اور یاد رکھنے میں زیادہ آسان ہے اور سیڈنی مزید کہتا ہے کہ پوئٹری پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے چیریز کی میڈیسن لینا پھر سیڈنی پوئٹری کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوئٹری ایمیٹیشن ہے جو آرڈینس کو دیلائٹ اور پلائیر کے ذریعے ٹیچ کرتی ہے اور اس طرح سٹیفن گوسن کے پوئٹری پر لگائے گئے چارجز کا ریپلائے کرتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سٹیفن گوسن کے چارجز کون سے تھے سٹیفن گوسن پوئٹری پر چارجز لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ پوئٹری ٹائم کو ضائع کرتی ہے یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے اور پھر دوسرا چارج کرتا ہے کہ پوئٹ جھوٹے ہوتے ہیں یہ اپنے پاس سے کچھ بھی ایمیجن کر کے لکھ دیتے ہیں جو سچ نہیں ہوتا پھر سٹیفن کہتا ہے کہ پوئٹری ہمارے مورلز کو کرپٹ کرتی ہے یہ ہمیں غلط چیزیں سکھاتی ہے اور پھر چوتھا اور آخری چارج لگاتا ہے کہ پلائٹو نے اپنے آئیڈیل سٹی اور اپنے کتاب ری پبلک سے تمام پوئٹس کو بینش کر دیا تھا کیونکہ پوئٹ ہیومن کائن کو کرپٹ کرتے ہیں اور سیڈنی سٹیفن کے ان چارجز کا ریپلائے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوئٹری وقت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ یہ نالج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہیومن کائن کو کرپٹ کرنے کی بجائے سیولائز کرتی ہے اور پوئٹ جھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کبھی اس بات کا ثبوت پیش نہیں کیا کہ اس کی کریئٹ کی گئی فکشنل ورڈ بلکل سچی ہے پھر تیسرے چارج کو کہ پوئٹری ابیوسیو ہوتی ہے ریپلائے کرتے ہوئے سیڈنی کہتا ہے کہ پوئٹری تو موریلٹی اور پیش سکھاتی ہے اس نے تو کبھی وائلنس اور بلڈشڈ نہیں بیان کیا بلکہ یہ تو فیلوسفرز اور ہسٹورینز ہوتے ہیں جو جنگوں کے قصے اور بلڈشڈ کو بیان کرتے ہیں پوئٹری تو اسثیٹک پلائیر دیتی ہے اور پھر چوتھے نمبر پر سیڈنی پلیٹو کے آئیڈیل سٹی سے پوئٹس کو بینش کرنے پر ریپلائے کرتا ہے کہ پلیٹو نے خود بھی پوئٹک سٹائل میں ہی لکھا وہ خود بھی پوئٹری کا سہارا لیے بغیر اپنے فیلوسفی کو بیان نہیں کر پایا ویرز اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی شکریہ 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 شکریہ